اسلام علیکم everyone you are watching پاکستان's ڈاک مارکٹ اپ ڈیٹس and i am here with mr. زفر موٹی وارا اسلام علیکم sir how are you اسلام علیکم sir how are you جیسے کہ دوستو آپ سب نے دیکھا کہ کل مارکٹ پورا دن نیگٹیو تھی اور لاسٹ میں پوزیٹیو گلوز ہی اس کے بارے میں بھی سر سے سوال ہے کل پولٹیکل ایشوز جو رتنے بھی ہوئے تھے اس سے ریلیٹر سوال ہے اور آج مارکٹ سٹارٹنگ میں جو تھی اس میں پریشر میں تھی اور ابھی مارکٹ پانچو پوزیٹیو ہے تو اس سے ریلیٹر ہم سر سے سوال کریں گے سو سٹارٹ کرتے ہیں ون بائی ون sir میرا فرسٹ کوششن ہے کہ کل اچانک لاسٹ میں مارکٹ ریکوور ہو گئی تھی جبکہ کل مارکٹ پورا دن پریشر میں تھی آج بھی صبح مارکٹ پریشر میں تھی اور ابھی جو ہے وہ پانچو پوزیٹیو ہو گئی ہے تو جبکہ آئی ایم ایف کے جو آئی ایم ایف کی جو شرعات ہے ابھی وہ ڈیلے ہو گئی ہے آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ یہ صورترم کے لیے مارکٹ میں کریکشن ہے یا کوئی پوزیٹیو بائنگ ہو بھی رہی ہے دیکھیں کل جو ہے وہ بائنگ ہوئی ہے اس میں ڈاوٹ ہی نہیں ہے کیونکہ کل مارکٹ بہت خراب تھی اور فنڈ مینجرز پھر ایکٹیو لی انوالڈ ہوئے ہیں آج اس کا مومنٹم صبح ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہی آئے گی خبر کے آئیم ایف نے اس کو کر دیا کنیکٹڈ کر دیا ہے کہ ہم سبسیڈری ہٹائیں گے الیکٹرسٹی پیٹرول ڈیزل پر تو نئی ٹرانچیں ملے گی تو آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ مارکٹ نیچے چلی جائے گی لہن کل کے جو بائنگ والے تھے انہوں نے دوبارہ آج اچھے آرڈرز دیئے اور مارکٹ میں یہ ہے کہ اگر عمران خان کا پی ٹی آئی کا پی ایم ایلنگ کا اور یہ جو روڈ کی وائلن سے ختم ہو جائے گا تو مارکٹ بہتر ہوتی جائے گی اب جو آپ نے یہ کہا ہے کہ مونیٹری پولیسی میں مونیٹری پولیسی کیا آئیم ایف سے جو کر رہے ہیں کونٹیکٹ وہ اب ان کو یہی دیکھنا ہے کہ کتنی جلدی یہ سبسیڈری ختم کرتے ہیں کس سپیڈ سے کرتے ہیں یعنی ٹکڑوں میں کرتے ہیں کہ ون شاٹ کریں گے یہ سب ابھی دیکھنا ہے لیکن لگتا ہے کہ آئیم ایف سے پھر تعلقات دوبارہ اچھے ہو جائیں گے اوکی سر سیکنڈ کسٹن ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں بدلے کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ اٹھارہ پرسنٹ چل رہا ہے تو ایسے میں انویسٹر جو ہیں کون رسک لے گا مارکٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے دیکھیں بدلے کا ریٹ تو ختم ہو گیا ہے یہاں پر لیکن یہ ہے کہ جو انٹرس ریٹ بینک میں کریڈٹ لائن لے کر کوئی شیڈز رکھواتے تھے تو وہ اب اتنا ایکسپینسیف ہو گیا ہے کہ وہ ان کے لئے فیزیبل نہیں ہے نہ صرف انویسٹر کے لیے بلکہ ان کے لئے بھی فیزیبل نہیں ہے جو انڈرسٹری ہیں بہت زیادہ وزن ہوتا ہے جن کی ڈیٹ سرویسنگ بہت بڑی ہے جن کا کام بہت زیادہ بینکوں سے کرزہ لے کر ہوتا ہے کیونکہ یہ انڈرسٹری ہیں کوئی چھوٹی موٹی انڈرسٹری کی بات نہیں کر رہا یہ بڑی سلطنتیں ہیں تو جب وہ سلطنت کے لئے ظاہرے بینک ان کے پیچھے ہوگا اور لور انڈرسٹ ریٹ پر دے گا تو ان کو پروفٹ آئے گا اگر ان کو یہ 14.75 کا ہو کر مونیٹری پولیسی اور پھر سرویس چارجز لگے ہیں میں کہتا ہوں بڑی انڈرسٹری ہے تو ایک پرسنٹ لگے گا تو ابھی 15 پرسنٹ پر انڈرسٹریوں کو بڑی مشکلات ہو جائے گی اپنا کرزہ کلیر کرنے کے لئے صاحب ایسے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیو پولیٹیکل کنڈیشنز ابھی نیگٹیو ہیں مارکٹ میں یا ہماری مارکٹ کو دیکھا جائے تو یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ انکریز ہو رہا ہے انفلیشن انکریز ہو رہا ہے اور جب انٹرسٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے تو کمپنیز کی کیش فلوز پر نیگٹیو ایمپیکٹ ہی ہمیشہ آتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فردر سچیشن کہاں تک جائے گی پوزیٹیو دیکھ رہی ہے یا نیگٹیو دیکھیں پہلے تو انٹرسٹ ریٹ جو ہو رہا ہے اوپر دوست دن پہلے پی ٹی آئی نے 200 بیسیس پوائنٹ کے انہوں نے بھی آ کر وہ جو سوا بارہ تھا وہ سوا تیرا سوا چودہ اور یہ 200 بیسیس پوائنٹ انہوں نے کر دیا تو انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنا انفلیشن کو سنبھالنے کے لئے جو سوچ رہے ہیں اور کچھ بوجھ کم ہو ڈالر روپی کی پیریٹی میں ڈالر ذرا ویک ہو اور روپی ہو یہ مجھے اس لئے مشکل لگ رہا ہے کہ ہماری اصل میں انفلیشن ہے سپلائی سائٹ انفلیشن سپلائی سائٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پاپلیشن ہو اور جو زمینی حقائق ہیں یعنی پاپلیشن زیادہ ہو اور جو پروڈکشن ملک دے رہا ہو اگری کلچر کے بیس میں وہ کم ہو تو ہر وقت آپ دیکھو گے کبھی ٹیماتر کے بھاو بڑھ جاتے ہیں کبھی پیاس کے بڑھ جاتے ہیں ابھی بارہ سو روپیہ تو ہم نے لیمن کا دیکھا ہے اور پھر اچانک اسی سپیڈ سے نیچے بھی آتے ہیں تو لوگوں کو کنفیوزن ہو جاتا ہے کہ آج کیا پرائیس ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری کنزیومر گوڈز جو ہیں وہ ادھر بھی ایک سٹاک ایکشنج کھلی ہوئی ہے جس میں روز کا انڈیکس اپنڈ ڈاؤن ہو رہا ہے آپ سے ایک پولیٹیکل سوال بھی ہے کہ اگر مارکٹ میں مارکٹ میں کے اسیمبلی ڈیزول ہو جائے گی بجٹ کے بعد اگر ایسا ہوا تو مارکٹ ایسی مومنٹ پر کیا کرے گی ایسی مومنٹ پر چلے گی جیسے اب چل رہی ہے یا اس کے بعد مارکٹ میں تیزی نظر آئے گی دیکھیں تیزی تو ابھی آ گئی ہے ایسے تو نہیں ہے کہ تیزی نہیں آئی اور سب کو لگتا ہے کہ اب تیزی آنی چاہیے بہت خرابی ہو گئی ہے والیومز بھی تھوڑے تھوڑے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت سپیڈلی اپورٹ موف کرے گی یا بہت زیادہ والیومز ہو گئے لیکن تھوڑے تھوڑے بریدنگ سپیس آ جائے گا تو یہ جب دس جون کو بجٹ دیں گے بجٹ تو بہت خراب ہوگا کسی بھی حکومت کے لئے یہ بجٹ بہت خراب ہوگا کیونکہ اس سے مہنگائی تو بڑے گی اوویس ہے اب یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ کسی بچے کو بھی نہیں پتا ہے رائٹنگ آنڈا وال ہے سامنے نظر آ رہا ہے کبھی مرگی کے کبھی گوش کیا بھی تو آپ بھک رہی کی طرف جب جائیں گے اس میں آپ مہنگائی دیکھنا چارہ لینے کے لئے بھی مشکلات ہوگی تو یہ جو بجٹ ہوگا اس میں کوئی بینیفٹ کسی کو نہیں دیا جائے گا جو سبسیڈائز ٹیکس ہیں جن کو مرات دی گئی ہیں ٹیکس چھوٹ دی گئے ہیں ان پر بھی ٹیکس لگ جائے گا تو یہ بجٹ کافی دیفیکلٹ ہوگا دس جونوالا سر اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے کہ کل جو جتنے مسئلے ہوئے تھے دھرنے کے یا دھرنا ہوا تھا اپوزٹ پارٹی میں یا جو ہماری کرن حکومت ہے تو ایک نیوز جو ہے وہ ریمر ہوئی ہے کہ جو حکومت ہے کرن حکومت اور اس کی اپوزٹ پارٹی ہے اس میں کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ دھرنا ہے وہ سب کچھ دھوڑا نارمل ہو گیا ہے تو یہ ٹیو ہے یا یہ کوئی فالس نیوز ہے مجھے تو فالس نیوز لگتی ہے مجھے لگتا ہے کہ جس طرح تشدد سے پنجاب سے لوگوں کو نہیں نکلنے دیا تو وہاں پر کونٹیٹی کم تھی اور وہ بھی بہت وویلنٹ ہو رہی تھی اور ابھی تک کوئی نیگوشیشن کی خبر نہیں ہے کہ دونوں میں ہوئی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فل فورس سے دوبارہ کئی نہ نکلیں چھے دن بات تو یہ سب دیکھتے ہوئے ابھی ہو کہتا ہے نا ابھی تو پکچر باقی ہے تو یہ پکچر تو ابھی باقی ہے کہ کیا کریں گے لیکن ایک بات ہو گئی کہ کل جو شوف سٹرنگ تھا پی ٹی آئی کا وہ ویک تھا اوکے سر سر ایک اور سوال ہے کہ ابھی الیکشن کی باتیں چل تو رہی ہیں اگر الیکشن کی ڈیٹ آ جاتی ہے اور کوئی بیچ میں نگرہ حکومت آ جاتی ہے تو اس دوران آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان سٹاک مارکٹ کیسا پر فارم کرے گی جیسے ہی نہیں حکومت آئے گی اور سبسیڈیز پر سخت دیسیشن لے گی جو پولیٹیکل پارٹیز نہیں لے سکرے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مارکٹ بہت اچھی ہو جائے گی کیونکہ وہ ہی مانگ رہے ہیں آئی ایم ایف کہ آپ یہ سبسیڈی ختم کرو الیکٹرسیٹی پیٹرول دیزل پر تو ہم آپ کو پیسے آپ کو ڈالر دینے کے لئے تیار ہیں اب ان کی میں بار بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ پری ریکوزیٹ پری کولیفیکیشن ہی یہ ہے پلین میں چڑھنے سے پہلے دعا کا آئی ایم ایف نے پہلے سے ہی بول دیا تھا کہ سبسیڈی ختم گیا میں یہ سوچ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ مفتا اسمائل صاحب ان سے یہ مانگیں گے کہ ہم بتدریج کم کریں پندرہ اوپے ایک تائم پھر پندرہ اوپے اس طرح کر کے اس تائم تک اللہ خیر کر اگر اکرین کی جنگ کم ہو گئی تو وہ فیول پرائسز بھی ڈاؤن ہوں گے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور جب وہ نہیں ماننے کو تیار تو میرے کو لگتا ہے کہ ابھی یہ تکلیفیں تو کنٹینیوز رہیں گی صاحب ایسے ابھی جیسے آپ نے کہا کہ مارکٹ جو ہے اس میں تیزی آ گئی ہے تو اس وقت آپ اس وقت ویورز کو کیا سجیشن دیں گے کہ وہ کن سیکٹر کی کونسی کمپنیز میں انویسٹ کریں دیکھیں آج تو جو مارکٹ چل رہی ہے وہ اکروس ڈا بورڈ چل رہی ہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ دھائی سو پوائنٹ سکرپس بڑی ہیں اور نوے پوائنٹ سکرپس ڈاؤن ہوئے ہیں اس کا مطلب اکروس ڈا بورڈ وہ اتنی لو پرائسز پر تھی کہ جس کو جو سمجھ آیا ہے وہ سیکٹر میں چلا گیا کوئی سمنٹ میں چلا گیا کوئی بینک میں چلا گیا کوئی کہاں چلا گیا تو یہ دیکھتے ہوئے مجھے تو اکروس ڈا بورڈ لگتا ہے کہ اب وہ مارکٹ سنبھل جائے گی فورٹی ٹو کا لیول بڑی مشکل سے رکھا ہے اب دیکھیں صرف دس بارہ پر رہے گئے تھے فورٹی ٹو تھاوزن کو پرائسز لورڈگ تو وہ رکھنا ہی پاکستان مارکٹ کے لیے سٹاک مارکٹ کے لیے بہت اچھا ہے تینکیو سر تینکیو سو مچ فاری ویلیویل ٹائم اینفرمیشن تینکیو اس ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ ایرون